پاکستانی سفارتی اہلکار نیر اقبال رانا کی نماز جنازہ کی ادائیگی کی تیاریاں آپ منازل 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیر اقبال گزشتہ روز افغانستان میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے جامحاق ہو گئے تھے نماز جنازہ میں وفاقی وزیر خارجہ خاجہ آصف اور دیگر اہم شخصیات شرکت کیے ہوئے ہیں پاکستانی سفارتی اہلکار نیر اقبال رانا کی نماز جنازہ کی تیاریاں نیر اقبال گزشتہ روز افغانستان میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے جامحاق ہو گئے تھے نامعلوم افراد موٹرو سائیکل سوار تھے آئے اور سفارت خانے کے پاس ہی نیر اقبال کو گولیوں کا نشانہ بنایا جس سے وہ جامبر نہ ہو سکے اور جامحاق ہو گئے نماز جنازہ میں وفاقی وزیر خارجہ خاجہ آصف اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ہے آپ ایک مناظر دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر خارجہ خاجہ آصف کھڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی ان کے دیگر اہم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستانی سفارتکار نیر اقبال رانا کی نماز جنازہ کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں نیر اقبال گزشتہ روز افغانستان میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے جامحاق ہو گئے تھے نامعلوم افراد موٹر سائیکل سوار تھے موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے نیر اقبال کو کانسلیٹ خانے کے پاس ہی گولیوں کا نشانہ بنایا جس کے بعد وہ جامحاق ہو گئے جامبر نہ ہو سکے اور خالے کے حقیقی سے جاملے افسوسناک واقعہ پاکستان کے لیے ایک افسوس کے خبر نامعلوم افراد کی فارنگ سے نیر اقبال جامحاق ہو گئے نماز جنازہ میں وفا کی وزیر خارجہ خارجہ آصف اور دیگر اہم شخصیات شریک ہیں آپ مناظر 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی صفارتی اہلکار نیر اقبال رانہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں گزشتہ روز افغانستان میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جلال آباد میں جہاں پر نامعلوم افراد نے فارنگ کر دی موٹرو سائیکل سوار یہ نامعلوم افراد پہنچے کانسلیٹ خانے کی قریب اور وہاں پر فارنگ کر دی گئی نیر اقبال جامبر نہ ہو سکے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے امانت رضا سے امانت رضا آگاہ کیجئے گا خاجہ آصف کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کون کون سے افراد شریک ہیں جی بلکل گزشتہ روز افغانستان میں پاکستان سردکار کا ملکار نیر اقبال رانا کو قتل کر دیا گیا تھا آج ان کی نماز جنازہ سیوڈی ایک راؤنڈ کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اس میں وزیر خارجہ خاجہ آصف موجود ہیں اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے تردیوان بھی جہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے اور بھی اہم جو کارتران ہیں وہ بھی نماز جنازہ میں موجود ہیں ساتھ ایر ایر امانت رضا ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتائیں افسوسناک واقعہ پیش آیا افغانستان میں دہشت گردو کی فائن سے شہید پاکستانی سفارتی حیلکار رانا نیر اقبال کا جزدی خاکی آج اسلام آباد پہنچا دیا گیا اور اپ سے کچھ دے بعد نماز جنازہ ادا کی جا گی سیکرٹری خارجہ تحمینا جنجوہ کی لواہکین سے تازیت بھی سامنے آئی جبکہ برطانوی سفیر کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستانی سفارتی حیلکار نیر اقبال کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا افغانستان میں سفارت خانے کے قریب ہی اور نامعلوم افراد کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد موٹر سائیکل سوار تھے اور نیر اقبال اس فائرنگ کے نتیجے میں جاما حق ہو گئے نیر اقبال کا جزد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا جس کے بعد سیکرچیر خارجہ تحمینا جنجوہ نے بھی لواہکین سے تازیت کا اظہار کیا ساتھی ساتھ برطانوی سفیر نے بھی ان کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا ان کی جانب سے بھی تازیت کی گئی اور افسوس کا اظہار کیا گیا افغانستان میں ایک گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پاکستانی سفارتی اہلکار درانہ نیر اقبال کا جزد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا آدھ سوبر تفصیلات حاصل کریں گے آدھ ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ہمارے نمائنے ان کی جانب بڑھتے ہیں بتائیے گا آگاہ کیجئے گا کتنی دیر میں یہ نماز جنازہ شروع ہو جائے گا بی بلکل لائن میں نماز جنازہ کی لوگ کھڑے ہو چکے ہیں آپ سے تقریباً پانچ منٹ بعد نماز جنازہ شروع ہو جائے گی کچھ لوگ نماز عطا کرنے گئے ہو ایسے نماز جنازہ سے تو وہ بھی ان کا انتظار کیا جلا رہا ہے جو ہی وہ لوگ بس جیسے آ رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو رہے ہیں نماز جنازہ میں اور آپ سے کچھ دیر بعد ہی نماز جنازہ عطا کی جائے گی لوگوں کی کثیب تعداد نماز جنازہ میں شریف ہے آپ نے گھر والوں سے کنی طور پر بات کی ہو گئی کیا تاثرات ہیں ان کے بلکل ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ افغانستان میں پاکستانی جو سبارتکار ہیں ان کی سیکیورٹی کوئی اتنی خاص نہیں ہے اس حوالے سے رانہ نیر اقبال نے بھی حکومت کو کئی پر کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی خرشات ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پہ جو پاکستانی سبارتکار ہیں ان کی سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے اور ان کے تحفظ کے لئے تعماد کیے جائے اچھا امانت مساہ اس برے ہی بھی آگاہ کیجئے کہ افسوسنا واقعہ پیش آیا میر اقبال خالق حقیقی سے جاملے ہیں اس کے بعد کوئی سیکیورٹی کے خاطر کا پلانز سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے جی نہیں ابھی تک تو کوئی اقضامات نہیں کیے گئے وہاں سے ان کے ساتھ ان کے پہنوئی بھی وہ وہیں پہ کام کرتے ہیں جب تر پاکستانی سپارتکارے میں وہ بتا رہے تھے کہ تحال ان کے کوئی سیکیورٹی کے اقضامات نہیں کیے گئے وہاں پہ ان کو جو گھر ملا ہوا تھا وہ نیار اقبال میں اپنے گھر نماز ادا کرنے کے بعد گھر چاہ رہے تھے کہ راستے میں ہی دو موٹسائیکل سوار آئے اور انہوں نے فائر کرنا شروع کر دیا نو گولیاں ماری گیجین میں سے ان کو چھے گولیاں لگی ہیں جس کے پاس امانت رسا اس وقت آپ موجود ہیں آپ بتائیے گا خواجہ آصف کے علاوہ اور کون سے افراد شریک ہیں حکومت کی جانب سے حکومت کی جانب سے اور تو کوئی وزیر نماز جنازہ میں شریف نہیں ہے وزیر خارجہ ابھی پہنچے ہیں نماز جنازہ میں اس سے پہلے سہمینہ جنزیوہ ٹیکٹری خارجہ وہ آئی تھی انہوں نے اہل ارخانہ سے تازیت بھی کی اس کے بعد وہ واپس چلی گئی تھی امانت رسا ساتھ ہی رہی گا ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ افغانستان میں گزشتہ روز یہ افسوس ناکواہ کیا پیش آیا پاکستانی صفارتی اہلکار رانہ نیر اقبال کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے موٹر سائیکل سوالی نامعلوم افراد جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور رانہ نیر اقبال جامبر نہ ہو سگے جامحق ہو گئے آج صبح ان کا جزد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ اس سے پہلے ان کے گھر گئی لوہاہکین سے تازیت کی اور برطانوی سفیر کی جانب سے بھی اظہار افسوس سامنے آیا ہے وزیر خارجہ خاجہ آصف ان کے جنازے میں شرکت کے لیے موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی افغانستان میں دہشت گردوں کی فارنگ کا لکمہ بنے پاکستانی صفارتی اہلکار رانہ نیر اقبال اور جامبر نہ ہو سکے جامحق ہو گئے افسوسناک واقعہ پیش آیا افغانستان میں دہشت گردوں کی فارنگ سے شہید پاکستانی صفارتی اہلکار رانہ نیر اقبال کا جزد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا ان کے آبائی گھر پہنچایا گیا ہے مرہوم کی تدفیل آئی ایٹ قبرستان میں کی جائے گی اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کیا جائے گا مناظر آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی صفارتی اہلکار رانہ نیر اقبال نا معلوم افراد موٹر سائیکل سواروں کی گولیوں کا نشانہ بنے اس سے پہلے ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بارہا حکومت کو کہا کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں اللہ اکبر 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 دیا گیا